چینل پروٹینز اور کیریئر پروٹینز میں کچھ فرق ہے کچھ ڈیفرنس ہے جو چینل پروٹینز ہوتے ہیں وہ صرف آئینز کو ڈیفیوز کراتے ہیں اندر سے باہر یا باہر سے اندر جب وہ اوپن ہوتے ہیں تب لیکن جو کیریئر پروٹینز ہوتی ہیں وہ آئینز کو بھی اندر باہر کرتی ہیں اور سالوٹس کو بھی باہر سے اندر یا اندر سے باہر جیسا کانسنٹریشن ہو ہائر کانسنٹریشن سے لور کانسنٹریشن کی ہی طرف چیزیں جائیں گی چینلز کے تھرو آئین چینلز کے تھرو جو آئینز کا مومنٹ ہوتا ہے ملین سائنز پر سیکنڈ اندر باہر جا سکتے ہیں لیکن کیریئر پروٹینز کے دورہ اتنا تیبر نہیں ہوتا ہے ایک بات اور ہے کیریئر پروٹینز کے بارے میں کہ جو سیمپل ڈیفیوزن میں جیسے جیسے کانسنٹریشن بڑھتا ہے ویسے ویسے ڈیفیوزن پروٹینز میں لینئر انکریز ہوتی چلی جاتی ہے کانسنٹریشن بڑھے گا تو ڈیفیوزن پروٹینز انکریز کرتا جائے گا لینئر وی میں لیکن کیریئر پروٹینز جو فیشلٹیٹیٹڈ ڈیفیوزن میں ہے اس میں جو ہے جیسے اسے کانسنٹریشن بڑھے گا ویسے ویسے یہ ڈیفیوزن پروٹینز انکریز کرے گا لیکن ایک ایسی آ جائے گی جب سارے میمبرین میں جو کیریئر سوگے وہ آکوپائیڈ ہو جائیں گے تو ڈیفیوزن پروٹینز سیچوریشن پر اپنے ہو جائے گا اب اس سے ادھک سیچوریشن ہو جانے کے بعد اس سے ادھک مالیکیولز باہر سے اندر نہیں آ سکتے ہیں پلازما میمبرین کے اوپر یہ جو کیریئر پروٹینز ہیں جب سبھی کیریئر پروٹینز آکوپائی ہو جائیں گی تب اتنے ہی مالیکیولز باہر سے اندر آ سکتے ہیں اس سے زیادے نہیں وہ سیچوریشن پوائنٹ ہو جائے گا اس میں لینئر انکریز نہیں ہوگی کی کانسنٹریشن سیمپل ڈیفیوزن میں جیسا بڑھتا جاتا ہے اور ڈیفیوزن پروسس لینئر پروسس ایڈاپٹ کرتا ہے بڑھتا جاتا ہے وہ ایسا فیسیلیٹیٹیڈ ڈیفیوزن میں نہیں ہوتا ہے سیمپل ڈیفیوزن میں ریلیٹیڈ مالیکیولز سٹکچری ریلیٹیڈ مالیکیولز ریلیٹیلی سیم ریٹ پر ڈیفیوز کرتے ہیں تمپریبل ریٹ پر ڈیفیوز کرتے ہیں لیکن فیسیلیٹیڈ ڈیفیوزن میں جو سالوٹس ہوتے ہیں جو سٹرکچرلی سیملر سالوٹس ہوتے ہیں جیسے گلوکوز اور فرکٹوز اگر یہ کیریئر گلوکوز کے لیے ہے تو یہ فرکٹوز کو نہیں ٹرانسپورٹ کرے گا اس کے ساتھ بائنڈنگ اس کی نہیں ہوگی جیسے کیٹلسٹ اسپیسپک ہوتا ہے اسی طرح سے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوزن میں ایک کیریئر پروٹینز بھی اسپیسپک ہوتے ہیں موسیقی